بیجی پی ادھیاک شمیت شاہ نے یہ کہا ہے چناؤ ہارتی ہے تو پاکستان میں پٹا کے پھوڑے جائیں گے وہیں آج ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے پردھان منطری نارین درمودی نے یہ کہا کہ گٹ بندن سب بہتا کی ساری حدیں توڑ رہا ہے ڈیسنسی کی ساری حدیں توڑ رہا ہے اس کارکر میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی نیتا اور پارٹیاں جو ہیں وہ راجنیتک بیانوں کے ذریعے جنتا تک پہنچ رہی ہیں یا ان کے پاس کوئی ٹھوس آدھار ہے کوئی ٹھوس یوجنہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر ہم جیتیں گے تو یہ سب کچھ ہم لاغو کریں گے یا واقعی صرف بیانوں کی بنیاد پر چناؤ جیتنے اور ہارنے کی بات ہو رہی ہے ساتھ میں یہ بھی آنکلن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب اپنے آخری دور میں پہنچ چکے اس چناؤ میں کس طرف اونٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے کس طرح کے جو راجنیتک سمی کرن ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ راجنیتک مہمانوں میں موجود ہیں انیل بلولی صاحب جو کہ نیشنل سپوکس پرسن ہے بی جے پی کے علی انوار انساری صاحب ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہے راج سبا سے جی ڈی یو کے میرے ساتھ منی کان ٹھاکر ہیں ورش پترکار ہیں جو کہ پٹنا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انساری صاحب بھی ہمارے ساتھ پٹنا سے ہی موجود ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ دیلیو سٹوڈیو میں ایک اور خاص ممان ابے کمار دوبے موجود ہیں جو کہ ڈریکٹر ہیں انڈین لائنگویجز پروگرام کے سی ایس ڈی ایس میں ہیں اور بھارتی راجنیتی پر اچھی پکر رکھتے ہیں سبھی ممانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے بلونی جی آپ کے ساتھ اگر میں شروعات کروں کی پردھنمنٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جو دیسنسی کی سبتہ کی حدے ہیں وہ توڑ دی ہیں مہا گٹ بندن کل عمیر شاہ صاحب کا بیان آیا ہے جو کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبتہ توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آج پر دھنمنٹری ریاکٹ یہ کر رہے ہیں کہ گٹ بندن توڑ رہا ہے نہیں دیکھیں جب سے چناؤ پرچار شروع ہوا بلکہ اس سے پہلے سے بھی دیکھ لیجئے کہ کون لگاتار ڈیسنسی کی حدے توڑ رہا ہے اور لالو پرساد یاد ہو تو ککھیات ہیں اس طرح کی ڈیسنسی کی حدے توڑنے کے لیے وہ تو پہلے سے اس کے لیے اتنا ککھیات ہیں میں بول چکا ہوں آپ دیکھیں لگاتار جس طرح کی باتیں کی جاری ہیں ان کے دوارہ اور کبھی کہا جارہا ہے کبوتر کبھی نربخشی کبھی پچاس کیا کیا چیزیں کہی جاری ہیں تو اس لیے وہ لگاتار اور ان کو دنیا جانتی ہے آپ دیکھیں جس طرح کا ماحول وہاں ہے ابھی میں ایک انڈین اسپریکس میں ایک آرٹیکل پڑھ لیا تھا اس میں لکھا جب سے ان کا گڑ بندن ہوا ہے جب سے آر جی ڈی وہاں سرکار میں آئی ہے تب سے جو راتری میں جو سنیوا ہال ہے ان میں لوگوں کی جو اکپینسی جو تھا وہ کم ہو گیا ان کا منورنجن کہیں نہیں ہو رہا ہے بھے ہے بھے کا واتورن ہے آپ دیکھیں میری ریپورٹ نہیں کہہ رہی ہے یہ ایک نشپکس اخوار کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ویپن رکھتے تھے وہ ویپن رکھنا جو بند کر چکے تھے آج کل وہ ویپن لے کے پھر چلنا شروع گئے ہیں یہ وہ اخوار کہہ رہا ہے یہ بات ہم ضرور کریں گے لیکن یہ بتائیے مجھے انیل ملیو صاحب کی بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کہ امیت شاہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کل ریلی میں انہوں نے دو تین مہت اپون باتیں کہیں جن کو میں یہاں پر درج کرنا چاہتی ہوں پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر بی جے پی ہار گئی تو پاکستان میں پٹا کے چھوٹیں گے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لالو یادہ اگر جیت گئے تو وہ بیہار میں گوہ ماسکی دکانیں کھلوا دیں گے تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ شہاب الدین جو ہیں وہ جو جیل میں موجود ہیں آروپی ہیں راجنیتک نیتہ بھی ہیں کہ اگر وہ سب سے زیادہ خوش ہوں گے کہ اگر بیہار میں بی جے پی ہار جاتی ہے ان پوری بات چیت میں کہیں نہ کہیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے آپ کو آتا ہے دیکھئے جو ہمارے عدیق جی نے کہا ہے امید شادی نے کہا ہے آپ یہ بتائیں آپ پچھلے کچھ سمیں کا اٹھا کے دیکھئے سوال جو جتنے بھی لوگوں کے بیان آئے ہیں دیکھئے دیکھ بیجے سنگھ کیا کہتے ہیں کہ حیمند کرکرے کی جو موت ہوئی تھی اس کی جانچ ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں اب سنیے سنیے میں آ رہا ہوں آپ دیکھئے یاسن بھٹکل کے گرفتاری کے سمیں پر کس طرح کا ماحول بیہار سرکار نے نتیش کمار نے بنائے یہ آپ کو ادھیان ہوگا کرناٹکا میں ایک آتنگوادی حرکت میں ایک آدمی کو گرفتار کرنا تھا اس کے لئے بیہار آئے اس کی گرفتاری کے روکنے کے لئے نتیش کمار نے پورا جوڑ لگایا یہ تین جو سٹیٹمنٹس ہیں میں بتا رہا ہوں سنیے اگر آتنگوادیوں کے سمرتن میں باتیں کی جائیں گی اگر یہ کہا جائے گا کہ باتلا ہاؤس میں سونیا گاندھی بارٹی بھر کے روئی یہ بیہار سرکار نے میں بتا رہا ہوں سنیے اگر آتنگوادیوں کے پکش میں باتیں کی جائیں گی تو کون خوص ہوگا جیتنے سے جب یہ سارے لوگ آتنگوادیوں کے پکش میں باتیں کریں گے اس طرح کی باتیں کریں گے ایک انسپیکٹر ہمارا صحیح دو گیا اس کی سہادت کو بیجت کریں گے تو کون خوص ہوگا آتنگوادیوں کی پناہ اس لئے پاکستان میں پٹا کے بجیں گے اس کا مطلب یہی ہے میں سمجھ گئے آپ کی بات آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مہا گٹواندن کی جو تینوں یہ پارٹیاں ہیں یہ آتنگوادیوں کی سمرتھک ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں علی انوانساری صاحب آپ اس بات کا جواب دینا چاہیں گے پاکستان میں پٹا کے پھوٹیں گے کیونکہ آپ کے گٹواندن کے لوگ جو ہیں وہ آتنگوادیوں کے سمرتھک ہیں یا ان کے سمرتھن کی باتیں کرتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کی بی جے پی کے پربکتہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اینکر کا ڈسپلن جو ہوتا ہے ایک ڈسکسن کا ڈسپلن اس کو نہیں مان رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں آپ بار بار رکھنا چاہ رہی ہیں پھر بھی بول رہے ہیں پہلی بات تو اینکر کا ڈسپلن ہم کو سب کو ماننا چاہیے شکریہ ہم کو سب کو ماننا ہم سن رہے ہیں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آن لائن ہے آن لائن ہے ہاں ہاں اینکر کیوں ہم کو پریشانی ہے نا آپ وہ بار بار ہم سن رہے ہیں کی روک رہی ہیں آپ کو تو پریشانی باتوں سے ہرہی ہے چلیلی اس پر کسی اور اینکر صاحب جو ہم باتیں بتا رہے ہیں اس سے پریشانی ہو رہی ہے آپ کو انسائی صاحب دیکھئے آرپا میم دیکھئے دراصل دراصل یہ بری طرح سے ہارنے جا رہے ہیں اسی باوکھلاہٹ میں اسی باوکھلاہٹ میں آناپ سناپ بک رہے ہیں ان کو سارا جباب آٹھ تاریخ کو بیہار کی جنتہ دے دے گی سارا جباب دے دے گی یہ ایک راج کے چنے ہوئے مکھ منتری کو یہ اپدروی گوتر کا بتا سکتے ہیں یہ یہ بتا سکتے ہیں ان کو نقسلائٹ کہ سکتے ہیں وہاں کی جنتہ نے ان کو جباب دے دیا بیہار کی جنتہ کو جو ڈی اے نے ٹیسٹ ڈی اے نے خراب بتا رہے ہیں مکھ منتری کو اور لالو جی کو سیطان کہہ رہے ہیں تو اس سب کا جباب ملا جولا جباب یہ آٹھ تاریخ کو بیہار کی جنتہ دے دے گی اب دراصل بہوکھلاہٹ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اب پاکستان میں پٹاکہ چھٹے گا کی پھل جھری چھٹے گا یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو سب کو دیش دروہی بنا رہے ہیں بتا رہے ہیں ہندو مسلمان سیکھ کسائی اگڑا پچھڑا اور سب لوگ کروڑوں کی سنکھیاں میں بھوٹ دے گا ہم لوگوں کو اور سب کو پاکستان سمرتھت کر کے دیش دروہی بتا رہے ہیں تو یہ اس دن تو کھوجیے گا تو کوئی لوگ ملے گا بھی نہیں نہیں آئے گا چینل پر تو یہ حالت ہے اور جو بھوم رہے ہیں ان کو شامل کرنا چاہتی ہوں علیہ انوان سارج صاحب واپس آؤں گی میں اور بھی مددے ہیں آپ کو بہت سمیں ملے گا بات کرنے کا اور بھی مددے ہیں وہ بھی میں اٹھاؤں گی آپ بتائیے فیلحال اب کمار دوبیجی کیا آپ کو پہلے سب سے پہلے کہا گیا کہ بھی آپ پانچ پانچ فیصد ریزرویشن جو ہے وہ تمام جو طبقے ہیں جو پچھلے طبقے ہیں ان سے اٹھا کر آپ ایک خاص سمودائے کو دینا چاہتے ہیں یہ خود پردہن منتری کے ذریعے کہا گیا اب اس کے بعد بی جے پی کے راشتے ادھی اکشے انہوں نے جو بیان دیئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے واقعی وہ جواب دینا ان کا ٹھیک تھا جس طرح سے بلونی صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ کو اس میں خاص طرح کی رڑنیتیوں کی آپسی ٹکر ہے اس چناؤ میں ہو رہی ہے اس پہ میں بعد میں آؤں گا جہاں تک یہ جو باتیں ہیں کہ پاکستان میں پٹا کے فوٹیں گے یا ایک خاص دھرم خاص دھرم کے اولمیوں کو پانچ پرسنٹ کا ریزرویشن دے دیا جائے گا اور ان لوگوں سے نکال کر یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں جو سیمانچل کا چونکہ پانچمہ دور نزدیک آ رہا ہے یہ سیمانچل کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پرباوت کرنے کے لیے یہ سب باتیں کہیں جا رہی ہیں جو کہ سبباوت ہے یدھ اور پریم میں سب کو جائز ہوتا ہے چوزی چرنن سنگھ بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں چناؤ کا لیکچر میں شکل کھڑے ہوگا دیکھتا ہوں کھڑے ہوگا دیتا ہوں چناؤ کو میں یدھ مانتا ہوں سب لوگ بھارتی راجیت میں چناؤ کو یدھ مانتے ہیں اور چناؤ میں جو جتنا کچھ کر سکتے ہیں اتنا سب کچھ کرتے ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا سب لوگ چناؤ جیتنا چاہتے ہیں تو یہ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے اور جن دو رنیتیوں کا سنگھرش میں کہنا آتا ہے نہیں لیکن چناؤ جیتنے اور ہارنے کے درمیان جو سببتہ ہے جو ایک مریادہ ہے جس میں کہاں تک ہمیں جانا ہے راجنیتی کا یہ سب اس بات پر نربر کرتا ہے کہ جو راجنیتی کھلاری ہیں ان کے آپسی سممند کس طرح کے ہیں اگر وہ آپسی سممند بہت تلخ ہو چکے ہیں تب اس میں اس طرح کی باتیں ہوں گی ہیں تب چناؤ میں داؤں بہت اونچا ہو جاتا ہے اگر آپسی سممند اتنے تلخ نہیں ہے تو چناؤ مترہ پونڈ طریقے سے بھی لڑایا سکتا ہے چناؤ ایک دوسرے کی تتھیوں آنکڑوں پر بہت ہی شالین آلوچنا کر کے بھی چناؤ رایا سکتا ہے میں آپ کو دو ادھاروں دیتا ہوں اسی بات کے دو ادھاروں دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھئے کہ لالو یادر کی شیلی اور نیتش کمار کی شیلی میں کتنا فرق ہے نیتش کمار کی شیلی اپیک شکرت کافی آپ کو شالین لگے گی وہ ہمیشہ نریندر مودی کی جو آلوچنا کرتے ہیں وہ تتھیوں راکڑوں کے آدھار پر کرتے ہیں تو دراصل نریندر مودی کا سنگھرش جو ہو رہا ہے وہ لالو یادر سے ہو رہا ہے نیتش سے نہیں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مہا گڑمنن ہے اس کے پاس چناوی مہم چلانے کی ایک دونالی رڑنیتی ہے جس میں لالو یادر اپنی وشیش شیلی اکان پردھان منطری کو جس کو کہتے ہیں انگیج کرنا اور ایک طرف سب بھی چہرہ لیے اور دوسری طرف نیتش کمار کی جو پرچار کرنے کی شیلی یہ وہ الگ طرح کی ہے مجھے لگتا ہے کہ لالو یادر نے جو ٹرپ بچھایا ہے جو جال بچھایا ہے پردھان منطری جانے انجانے اس جال میں فس گئے ہیں اور لالو یادر سے انہی کی بھاشا میں ترکی بہ ترکی سموات کر رہے ہیں جس کی بیئی سے جنتہ کے پاس جو سموات جا رہا ہے وہ الگ طرح کا ہے اور اس پوری پرکریہ میں جس آدمی نے براؤنی پوائنٹ جیتے ہیں اس آدمی کو زیادہ نمبر مل گئے ہیں اس پروسیس کران وہ ہے نیتش کمار کیونکہ جنتہ کو لگتا ہے یہ سب سے شالین چہرہ ہے سب سے زیادہ سکاراتمک چہرہ ہے یہ جو اسکتی بن رہی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس کے لئے چنتہ جناتے ہیں مانی کا تھاگو جی بتائیے فیلحال کہ یہ بات تو ہو رہی ہے کہ چناؤ ہے جنگ ہے یا نہیں ہے لیکن اس میں کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا لیکن جس طرح کے بیان ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک حامنی ہے جس طرح سے لوگ رہتے آئے ہیں بیہار میں اب تک ان کو اس طرح کا ڈیمیش تو نہیں ہو جائے گا اس طرح کا نقصان تو نہیں ہوگا جسے شاید واپس کر پانا مشکل ہو کیونکہ چناؤ تو ہر پانچ سال بعد ہوتے ہیں جیت اور ہار ہوتی ہے لیکن کیا واقعی اس طرح گر رہا ہے دیکھیں بیہار کے لوگ کئی چناؤں کو دیکھتے آ رہے ہیں لوگ جو ہیں اس راجی کے اور کئی تلخیاں اور کئی طرح کی بیان بازی اور کئی طرح تلخ اور ایک طرح سے آکرامک ہوا کرتے ہیں ان سب کو سمجھتے ہوئے بیہار کے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ چناؤں کے سمیں یہ جتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو آکھیپ ہے جو اپنی مریادہ کی سیما کو بھی لانگ کے وہ آکھیپ لگائے جا رہے ہیں تو اس سے یہاں جو آپسی ایکتہ ہے جو بھائی چارہ ہے وہ ایک دم سے ٹوٹ جائے گا درک جائے گا ایسا نہیں کہہ سکتے چناؤں کے سمیں میں لوگ مان چکے ہیں کہ یہ اسی طرح سے باتیں کریں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیرادہار باتوں کو آدھار جبرزستی دے کر اور اس کو جب پرچاریت پرساریت کیا جاتا ہے اس کو اپنے لوگوں کے بیچ سمرتھن جھٹانے کے لیے جب اس میں مرچ مسالے جوڑے جاتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ تیہ ہے کہ جو جدھر جانا چاہتے ہیں وہ جائیں گے اور پچھلے تین چرنوں کو اگر دیکھیں تو اس میں جو باتیں صاف طور پر نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو بھائے پیدا ہو گیا تھا آرکشن کے بیان کے بعد مہن بھاگوز جی کے بیان کے بعد اس میں جو پولاریزیشن کا خطرہ ہو گیا تھا بیک ورڈ کاسٹ کے مدداتاؤں کا اس کو روکنے کی کوشش ہیں بھارتیہ جنٹا پاٹی نے بہت ہی آکرامکتہ کے ساتھ کی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش میں جو شبدوں کا پریوگ ہو رہا ہے جو بھاشا دکھ رہی ہے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس میں تلخیق آنا سوابھاوک ہے جیسا دوبی جی کہہ رہے تھے لیکن ایک بات اور ہے یہ دکھت پہلو ہے بیہار کے لیے چناؤں کے لیے اس لیے کہ یہاں کے جو زمینی مددے ہیں وہ در کنار ہو جا رہے ہیں یہ بیہار کا چناؤں ہو رہا ہے اور بیہار میں پچھلے دس ورشوں میں سرکار نے کیا کیا نہیں کیا اس پر جو چرچہ ہونی چاہیے تھی وہ چرچہ بھٹک چکی لیکن میں نے کہاں ڈھاکو جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس درمیان دو طرح کا ہمیں جو ویمرش ہے وہ نظر آ رہا ہے یا ویمرش بھی شاید اس کو کہنا اتنا صحیح نہیں ہوگا کہ ایک طرف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جاتی وات کی راجنیتی نظر آ رہی ہے لالو یادب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چناؤ اگڑا ورسس پچھلا کا چناؤ ہے تو دوسرے طرف جو ہے وہ بی جے پی گھٹ بندن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سامپردائکتہ کی راجنیتی صاف طور پر کرتا ہے نظر آ رہا ہے تو ماتدادہ کے پاس آپشنز بھی دیکھیں آپ ایک طرف جاتی واتے دوسرے طرف سامپردائکتہ ہے دیکھئے یہ جب اپنے پاس ایسا کچھ بتانے کہنے یا ثابت کرنے کی ٹھوس باتیں نہیں ہو تو اسی طرح کے مدنوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور اسی طرح کی بھاونائیں بھڑکائی جاتی ہیں یہ جو بات ہے جس طرح سے پاکستان کے بارے میں جو کچھ بھی بیان آیا ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ بیہار میں مسلمانوں کو آتنکوادیوں کے ساتھ جوڑ کے لوگ دیکھتے ہیں یہاں کا جو سماج ہے وہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ اس سے ایسا ہوگا پاکستان خوش ہوگا تو یہ مان لیا جائے گا اور پورے طور پر یہ بیہار میں مجھے لگتا ہے اتنے ورشوں تک ہم دیکھتے رہے ہیں غور کرنے لائک ہے کہ اگر کسی کو جاتیے باتیں یا جاتیے آدھارت جو پکش ہے وہ بھارنے کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس کی منشاہ صرف اتنی ہے کہ اس کو اس کا لاب ملے اسی طرح سے دھارمی کا آدھار پر اگر کچھ باتیں بڑھا چڑھا کے کہی جاتی ہیں تو ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے اس کا لاب ملے یہ دونوں جو لاب بٹورنی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں جو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں اور آج اس بار بھی سمجھ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کہہ دینے سے ایسا کچھ ہو جائے گا کہ کسی سماج بٹ جائے گا یا سماج میں کسی طرح ایسی استحتی اتپن ہو جائے گی جو آشوبنیہ ہو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے چولاؤں میں یہ چلے گا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے جو ساماجک سنگرشنہ ہے جو سوشل فیبرک ہے بیہار کا بی جی پی اس کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پا رہی ہے کا ذکر کیا کہ انتصارکار کی پرفارمنس کا ذکر کیا اچانک جو ہے بات یہ اتنی بھٹک کیسے گئی پھر کیسے پاکستان گائے الگ الگ طرح طرح کی چیزیں کیوں آ گئیں دیکھیں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے آپ لوگ ہم لوگوں کو کیسے جمعہ ٹھرہ جاتے ہیں ہر چیز کے لئے کب کی دادری کون لے گیا بیہار ہم لے گئے تھے کیا بللب گڑھ میں دکھت گھٹنا ہوئی اس کو بیہار کون لے جاتا ہے ہم لے گئے تھے کیا آپ دیکھیں مدو کی بات کون نکلا لوگتند کی مریادہ کیا ہے کہ جب آپ نے پانچ سال شاسن چلایا اس کے بعد اپنا حساب کتاب دیجئے یہ حساب کتاب نہیں دینا چاہتے ہیں ابھی منیگان جی سوشل موڈی صاحب نے خود یہ کہا کہ ہم گوہتیا بیان کر دیں گے حالانکہ بیہار میں پہلے سے بیان ہے لیکن بیان تو ان کی طرف سے آیا جب کیا کیا باتیں ہوئی ہیں ٹی وی پہ اور کیا کیا باتیں چرچہ میں آ رہی ہیں وہ دیکھیں آپ ابھی منیگان جی بتا رہے تھے کہ ایک ورک کے لوگوں کو آتنگوادی کہہ دیا جارہا ہے ایسا نہیں ہے جھوٹ پھیلائی جاتا ہے آپ نے ڈی ای نی والی بات دیکھی کتنا جھوٹ پھیلائی گئی کبھی بیماروں کی باتیں جھوٹ پھیلائی جاتی ہیں ان کے پاس یہ کسی چیز کو پکڑ کے اس کو گمراہ کرتے ہیں جنتا کو لیکن جنتا دیکھیں جنتا تے کر چکی ہے یہ کتنا گمراہ کرتے رہے ہیں الگ الگ باتوں کو بتاتے رہے ہیں بیماروں کی اسٹیٹ آپ لوگ پریوگ نہیں کرتے ہیں کیا روج اپنے باتشیت میں روج آپ کی ڈیبیٹ میں ہوتی ہے چرچہ بیماروں راجے لیکن یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں رہے مدی پردیس کیسا ہے دیکھیں راجستان کیسا ہے آپ بتائیے پانی کتنے گھروں میں دیا آپ بتائیے بجلی کتنے گھروں میں دی آپ کو بتانا پڑے گا کتنے بچے ڈراؤپ آؤٹ ریٹ بیہار کیوں زیادہ ہے آپ کو حساب کتاب دینا چاہیے یہ باتوں کو بھٹکا دے رہے ہیں لالو پرساز رائزت تو کبھی گمبر رہے ہیں تو یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہی بیجے پی سب سے بہتی تو ویڈمنا یہی ہے کہ یہ سوال باہر کے جنتا پارٹی دیکھیں باہر کے جنتا پارٹی ہم نے کہا یہ چیزیں دینی ہیں ہمارا یہ راج منطر ہے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے آپ بتائیے آپ تھی طریقے سے کمیونکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو نہیں کر پا رہے ہیں میں مان رہا ہوں جنتا کو کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں کر پا رہے ہیں یہ باتت ہے جنتا کو کمیونکیٹ کر رہے ہیں اور آٹھ تاریخ کو جو ابھی بتا رہے تھے علی انور جی آٹھ تاریخ کو پتہ لگ جائے گا یہ لوگ صبح کے چناؤں میں بھی ایسی کر رہے تھے کہ کاؤنٹن کے دل بھاگ جائیں گے اور خود بھاگ گئی تھے اور دیکھیں ایک چیز دا ہوں علی انور جی کے پاس آپ جا رہی ہیں علی انور جی اتنے حسمک وقتی ہیں آپ دیکھیں کتنے اچھے شیر و شائری کرتے ہیں آج دیکھیں بخلائے میں پہلی بار با علی انور جی کس حالت میں دیکھ رہا ہوں نہیں تو اتنے اچھے شیر و شائری کرتے ہیں اتنے اچھے پیار سے ہم سے باتیں کرتے ہیں ایک شائری کی محفل بھی رکھی جائے گی شائری کی محفل رکھی جائے گی علی انور جی صاحب یہ بتائیے کہ جس پولارائزیشن کا ذکر ہو رہا ہے خاموشی سے کہیں نہ کہیں گٹ بندن کو بھی آنند آ ہی رہا ہے کہ جب پولارائزیشن ہوگا تو دو طرفہ ہوگا ادھر بی جی پی گٹ بندن کو فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی نقصان تو نہیں ہوگا نہیں دیکھیں دیکھیں مانیے پردھان منتری جی مجفر پور کی ریلی سے ہی انہوں نے بدجوانی اور بدکلامی شروع کی اور اس کے ریاکشن میں بھی باتیں ہوئی ہیں یہ بات صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی آج تک پردھان منتری اپنا جات بتا کر کے بھوٹ نہیں مانا یہ پچھڑا ان کے راستی ادھاکچ امیت ساہ جی کہتے ہیں کہ پچھڑا پردھان منتری اور یہ آ کر کے آتھی پچھڑا کہتے ہیں اپنے کو اور کیسے پچھڑا میں سامل ہوئے کب سامل ہوئے گجرات میں پچھڑا آتھی پچھڑا ہے کی نہیں یہ سب کو معلوم ہے یہاں گورنر گورنر آتے ہیں پہنچنے سے پہلے ان کی جات یہاں بتائی جاتی ہے کہ کس جاتی کے ہے جس انداز میں آرہا کہ ریلی میں یہ گورنر کا پرچے کراتے ہیں پردھان منتری جی وہ بھی وچتر ہے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں گائی کا پوچھ پکر کر کے چناؤ کا بہترنی پار کرنا چاہتے ہیں کون دادری کی چرچہ کر رہے ہیں دادری کا دادری کو لے کر کے پردھان منتری جی کی جو چپی ہے تب ٹوٹتی ہے جب مہامہم راست پتی جی بات بولتے ہیں اور اس پر چنطہ جاہر کرتے ہیں تب ان کی چپی ٹوٹتی ہے تو اسی طرح سے ساری چیزوں پر چپی سادے ہوئے ہیں ان کے لوگ کس طرح کا سیلنڈرس اور خطرناک بیان دیتے ہیں یہ کوئی یہ بہار چناؤ کی گھٹنا ہے پاکستان جو ان کے کیبنیٹ منتری ہیں پاکستان بھیجنے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ سب ٹھیک ہے پول پولیا دیا بجلی دیا ہم لوگوں نے لڑکیوں کو تعلیم دی ان کو ہونر دی ہم لوگ آگے کیا کریں گے چھاتروں کے لیے نوجوانوں کے لیے مہلاؤں کے لیے یہی تو ہم گنانا چاہتے ہیں اور اسی سے یہ ڈیریل کرنے کے لیے اس طرح کی بات بول رہے ہیں یہ جانتے ہیں اس میں ہمارے موکھ منتری تو چنوٹی دے رہے ہیں کہ پردھان منتری آ کر کے بکاس پر ہم سے بات کریں لیکن وہ بکاس پر بات نہیں کرتے ہیں ابھر کمار دبی بتائیے واقعی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جال جو لالوی آدم نے بچھایت ہے ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی اس کے جال میں پھستی وی نظر آ رہی یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ دس سال کی انٹی انکمبنسی کو جس طرح سے اٹھایا جا سکتا تھا جس طرح سے پچیس سال کا جو شروعات ہوئی تھی جس سے کہ پچیس سال کا جنتہ پریوار کا سماج بادیوں کا شاسن ہے وہ سب کچھ بھول کے ایسا لگتا ہے کہ چنوٹی دھڑنیتی ہی بدل گئی ہے مشکل یہ ہے کہ نیتش کمار کے شاسن کال کے بارے میں بیہار کے اندر ایسی کوئی انٹی انکمبنسی ایسا کوئی ویرود ایسی کوئی ناراضگی نہیں ہے جو ننگی آنکھوں سے دکھائی پڑھ رہی ہے ایسا کیوں یہ تو جو بیہار لوگ جانتے ہیں وہ جانے میں تو ہر چینل دیکھتا ہوں چینلوں پر کھر بھی جاتا ہوں روز دسوارہ اخوار بھی پڑھتا ہوں ولونی صاحب بھی پڑھتے ہوں گے اور سب بھی پڑھتے ہوں میرے یہ کہتا ہوں لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن میں کہیں بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ نیتش کمار کی سرکار کے خلاف ان کے پرشاسن کے خلاف کوئی بہت کوئی خاص ناراضگی ہو ان کے لیے سوشاسن بابو کا جو ایک لقب ہے وہ پورے بیہار میں پرچلت ہے اور واسطہ میں ان کی استطی سوشاسن بابو کی اگر کسی ایک ویقتی کی ساخ بیہار کے چناؤں میں اس تھانی ہے بیہار کے نیتاؤں میں اونچی ہے تو وہ نیتش کمار ہیں اس لحاظ سے میں بیہار کے چناؤں کو بہت آگے تھی لیکن اس وجہ سے لگاتار کیجری بھارتا گیا اور بھاجبہ کی پھر تین سیٹیں بعد میں رہ گئیں بیہار میں بیہار دنلی میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے مہور قوڑی کا فرق ہے اس کے باوجود یہ ستھی بیہار اس مسمان ہے وہاں بھی بھاجبہ کے پاس کوئی امیدوار نہیں ہے وہاں ایک ہی ویکتی ہے جو کہ بکھ منتری پت کا سب سے درشمان سب سے اس پشت روپ سے امیدوار ہے ایک پکچ کی طرف سے اس کی وجہ سے بہت فرق پڑتا ہے چناؤں اس کے پرچار میں ووٹروں کے من میں تمام چیزوں میں یہ بات 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 انتش کبار نے کہا نا بیہاری اور بہاری کے سوال پر انہوں نے کہا نا انہوں نے کہا ہم تو دلدی جانے کے لیے تیار ہیں ہم پردھان منتری بننے کے لیے تیار ہیں موڈی ہی بتایا ہے کیا وہ وکی منتری بننے کے لیے تیار ہیں یہ سب مددے ہیں یہ بہت دلچسپ مددے ہیں اور جنتان سے مدنوں کو بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں مانیکان جی کہیے دوبی جی جیسا کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایک بھی مددہ سپشت طور پر نہیں دکھتا ہے جو نیتیش سرکار کے خلاف ہو ایسا نہیں ہے دوبی جی ایسے کئی مددے ہیں جو دکھتے ہیں بھلے وہ پرچاریت نہیں ہوئے ہوں جیسے کہ اودہارن کے لیے میں ایک مددہ بتاتا ہوں بیہار میں پچھلے دس ورشوں میں تھاکور صاحب میں جن بھاونہ کی بات کر رہا ہوتا کرپشن کا ایک جن بھاونہ کے طور پر اگر اس نے پرباشرسٹ کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دس ورشوں میں جو رشوت خوری کا کرپشن کا بھرشتاچار کا بیہار میں وہ گراف اتنا ہوچہ اٹھا ہے جتنا سب مانتے ہیں کہ پچھلے شاشنکال میں کسی کے شاشنکال میں اتنا نہیں اٹھا یہ کیسے ہوا اسی طرح سے کئی ایسی باتیں ہیں کہ زمینی اسطر پر جتنی یوجنوں کی گھوشنا ہوئی وہ زمینی اسطر پر جا کے کیوں مر گئی کتنی بڑی بڑی یوجنہیں کیوں بیچ میں بھٹک گئی یا کئی مددیں ہیں ایک نہیں ہیں اسی لیے یہ سب سوال اٹھنے چاہیے تھے اور اس سے یہ لگتا کہ سچمچ میں بیہار کی سرکار نے دس سال میں جو شاشن دیا اس میں کیا کیا خامیاں رہ گئیں اب وہ سرکار آگے کیا دے سکتی ہے کیا امیدیں مدھا سکتی ہے اس کی چرچہ ہونی چاہیے اور بھارتی جنتہ کا پاٹی کو بھی چاہیے کہ وہ آرکشن کا جو بچھایا ہوا جال لالو جی نے جس طرح سے اس کو پرچاریت کیا اس میں اس طرح سے پھس جانا اور اس کے پیچھے ہی ساری باتوں کو سمیٹ کے اور وہ آگے آکرامک ہونا یہ بھی مناسب نہیں لگتا ہے اس میں تھوڑا سا بچنا چاہیے نہیں جیسے ابھی وکاس کی بات ہوئی تھی وہ بات اصلی میں پیچھے رہ گی شروع میں تھاکور صاحب نے بھی بولی آپ بھی بول رہے تھے آپ دیکھیں ہماری پردان منتری جی کی ساری سبھائے سنیے یا امید شاہ جی کی ساری سبھائے میں سنیے پوچھتے ہیں بجلی آئی کی نہیں آئی پانی چار پرتیسط گھروں میں پانی پہنچ پایا ہے اس دس سالوں کے در ہم رکوٹنگ نہیں کرتے ہیں ہر سبھا میں ہو رہا ہے لیکن سمسیہ کیا ہے کہ میڈیا انہی مددوں کو کرتے ہیں جن سے کہیں ٹی آر پی آئے گی جہاں کہیں چرچہ ہونے ہیں لیکن ہر سبھا میں پردان منتری جی امید شاہ ہمارے پارٹی کی ہر نیتا جا کے بتا رہے گی بجلی آئی کی نہیں آئی پورے دیش کے اندر چونتیس پرسنٹ گھروں میں پانی پہنچا ہے یہاں چار پرسنٹ کیوں پہنچا علی انور صاحب لاس ورڈ بلکل آخری تیس سیکنڈ نہیں ہم کو لگتا ہے مہم کی مول جو چرطر ہے بی جے پی کا وہ ہے سامپردائی کراجنیت کا اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیکھ نہیں رہی ہے کہ وہ سامپردائی کراجنیت کو چھوڑ ہی نہیں سکتی نہیں اپنی بات کہہ لیجے وہ بکاس کے ایجنڈے پر خود نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ بکاس کی چرچہ ہو ہم لوگوں نے جو صدھار کیا دیکھئے کوئی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو ہماری بھی گلتیاں ہیں تو اس پر کہاں پردان منتری جی آتے ہیں کہاں پوزیشن آ رہا ہے تو یہ سامپردائی کی راجنیت اور ساتھ ساتھ ایک نئی چیز جاتی کی راجنیت بھی پردان منتری کو پچھڑا سب لوگ جاتی کی راجنیتی کرتا ہے نیتیش کمار سب سے پہلے جاتی کی راجنیتی کرتا ہے دونوں راجنیتی چھوٹی سی بات یہ یہ دس سال کے شاسنکال کی بات ہو رہی ہے اس دس سال کے شاسنکال میں ساتھ آٹھ سال بھارتی انتہ پارٹی بھی سکتا میں تھی لگتا ہے تو اس لئے بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو اٹھانا وہاں پر چور کی داری میں تنکا بھی نظر آ سکتا ہے بہت بہت شکریہ سبی مہمانوں کا تو صاف طور پر بیہار کا چناؤ جو بہت دلچسپ طریقے سے شروع ہوا تھا لگتا ہے اور زیادہ دلچسپ بن گیا ہے اب نتیجے جس طرح سے نزدیک آ رہے ہیں بلکل تو فیلال آخری دو چرنٹ کے جو ہے متدان بچا ہے ہم لگتار آپ کے پاس آتے رہیں گے نیا اور تازہ آنکھ لن لے کے فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکال